جادو جب اثر کرتا ہے نا تو وہ دو طریقے ہیں کہ ڈریم کے اندر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈریم ہے یعنی آپ خواب میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے پتہ یہ خواب ہے اور ابھی میں اٹھ جاؤں گا تعبیر کے حوالے سے خواب بڑا سینسٹیو ہوتا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے کہ کیا یہ روح کے ایکسپیرینسز کو ہم خواب کہتے ہیں خواب کے فوراں بعد کیا آپ کی کیفیت ہے نا جو ہی آپ بیدار ہوتے ہیں پہلا لمحہ ہے وہ کیفیت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ایک چیز بڑا لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ استخارہ جب کیا جائے تو وہ خواب میں اشارہ آ جاتا ہے لہٰذا جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب لازمی آنا چاہیے پھر نہیں آتا تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ استخارہ ٹھیک نہیں آیا یہ ایک کونسپٹ درست نہیں ہے ہاں البتہ ایسے کچھ مخصوص خواب ہوتے ہیں جو کلیئر کٹ ہے کہ ہاں اس کا مطلب یہی ہے دیکھیں ایسا ہے کہ ہمارے علاوہ بھی اور دنیایں ہیں اور وہاں بھی ہم جیسے ہی لوگ ہیں یا ہم بھی ہو سکتے ہیں ہمارا ڈوپل گینگلر اسے ڈوپل گینگلر کہتے ہیں کہ ہماری ہی طرح کا بندہ ہے وہ ہمارا ایک اور روح تو ہم بس اللہ کے بندے بن جائیں تو سارے معاملات خوابوں کے بھی ٹھیک ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اپیسوڈ بہت سپیشل ہے الحمدللہ ایک تو ٹاپک بہت انٹریسٹنگ ہے بہت سے لوگوں کے سوالات آتے ہیں اس حوالے سے سیکنڈلی ماشاءاللہ جو پرسنیلٹی آج میرے ساتھ ہیں you all know him اور you have been loving his پاڈکاست ماشاءاللہ جو ہم نے پاسٹ میں بھی کیے and that is none other than ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں الحمدللہ شیخ جزاک اللہ تھانکی سو مچ آپ آئے آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور مجھے بہت زبردست فیڈبیک لوگوں سے آتی ہے لوگ بہت پسند کرتے ہیں آپ کو سننا ماشاءاللہ بہت فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو اللہ آپ سے قبول کرے they look forward to our podcast الحمدللہ آمین تو شیخ آج کا ٹاپک بہت انٹریسٹنگ خوابوں کی پرسرار دنیا types of dreams دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اس حوالے سے آیا dream کی interpretation لینی چاہیے یا بس انہیں ignore کر دینا چاہیے وغیرہ وغیرہ تو سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دین اسلام میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے with regards to dreams کہ ان کی حقیقت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جب ہم عرف عام میں دیکھتے ہیں خواب ہے کیا تو یہ حقیقت کے خلاف کوئی چیز نظر آتی ہے ایک خواب ہوتا ہے ایک حقیقت ہوتی ہے اور لوگ خوابوں کو اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے میں زندگیاں صرف کر دیتے ہیں تو یہ دو ایک ہمیں extremes ملتی ہیں کہ خواب ہوتا ہے ایک حقیقت ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ ایک جسمانی حص ہے اور ایک روحانی حص ہے تو یہ کوئی ایسی حص ہے انسان کی ایک ایسی feelings ہیں جو انسان جسمانی طور پر تو محسوس نہیں کرتا لیکن جب جسم سویا ہوا ہوتا ہے اس وقت انسان کی روح کچھ محسوس کر رہی ہوتی ہے اس کو ایک خواب کہتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خوابوں کا بڑا تذکرہ فرمایا حدیث کے اندر بڑا جا بجا ذکر ملتا ہے قرآن حکیم میں خوابوں کا ذکر ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ چھے خواب قرآن حکیم میں ذکر ہوئے ہیں تین تو انبیاء کے خواب ہیں اور تین خواب جو ہیں وہ غیر انبیاء کے مختلف لوگوں کے اور ان کا باقاعدہ قرآن نے ذکر بھی کیا اس کی تعبیر کا تذکرہ بھی کیا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے جو بہت معروف حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے بلکل کلیئر کٹ انی آرا فی المنام ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا انی ادبہ حک میں تمہیں زبا کر رہا ہوں اور پھر اس سے رائے پوچھی اپنے بیٹے سے فنظر ماذا طرح کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے اب ظاہر ہے کہ وہ نبی کا خواب ہے اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے وحی کے درجے پر ہوتا ہے لہٰذا بیٹے نے بھی اس میں کوئی تردد نہیں کیا انہوں نے کہا ٹھیک اببا جی آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کہ میں نے گیارہ ستارے اور سورة چاند کو دیکھا مجھے سجدہ کر رہے ہیں پھر اسی طرح سے یوسف علیہ السلام سورة یوسف کے اندر ہی تین مزید خوابوں کا ذکر ہے ایک تو دو قیدی جو آپ کے جیل کے ساتھی تھے ان کے خواب الگ الگ پھر اسی طرح جو اس دور کے بادشاہ کا جو خواب ہے جو آکے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا اچھا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ بھی ہے جو آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو عمرہ کرتے ہوئے دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا تو آپ پھر عمرہ کرنے کے لئے گئے پھر حدیبیہ پھر روک لیا گیا پھر بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ تو خواب غلط ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی تصدیق فرمائی کہ یہ خواب سچا ہے لقد صدق اللہ رسولہ روحیہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے خواب کو سچا کیا ہے تو تم لوگ دیکھو گے اپنے آپ کو کہ اب امن کے ساتھ جم جاؤ گے اور عمرہ کرو گے پھر اگلے سال کیا گیا اور اس خواب کی تعبیر آئی ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب کا تعلق ایک تو پہلی بات کہ خواب حقیقت ہے دوسری بات یہ کہ اس خواب کا حقیقت کی دنیا کے ساتھ تعلق ہے اور بعد میں آنے والی کسی واقعے کے ساتھ بھی تعلق ہو سکتا ہے ماضی کے کسی واقعے کے ساتھ بھی تعلق ہو سکتا ہے حال کے کسی واقعے کے ساتھ بھی تعلق ہو سکتا ہے البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی قسمیں بتائیں جو آپ نے ذکر کیا کہ اس کی کتنے قسمیں ہیں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معمول بھی تھا صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ عام طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد جب ہماری طرف نماز کے بعد مو پھیرتے تو آپ اکثر اوقات پوچھ لیتے تھے آج کسی نے خواب تو نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہے خواب کی کوئی اہمیت ہے زندگی میں تو اسی لیے آپ پوچھا کرتے تھے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ برا خواب ہو تو آپ کسی کو نہ سنائے اور اگر اچھا خواب ہو تو آپ سنائیں کسی کو اور پھر اچھا خواب بھی جس کو سنانا ہے اس میں بھی آپ نے فرمایا یا تو کسی عالم کو یا کسی ناصح کو کوئی خیرخوا آدمی ہو اس کو سناو یا کوئی ایسا عقل مند آدمی ہو اس کو سناو یا کوئی آپ کا پیارہ ہو جو آپ کے ساتھ خیرخواہی رکھتا ہو اس میں لگتا یہ ہے کہ یہ تعبیر کے حوالے سے خواب بڑا سنسٹیو ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہر ایک کو ہر تعبیر کا حق بھی نہیں دیا اور مجھے ویسے بھی یوں لگتا ہے کہ تعبیر جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کا ملکہ دیا تھا اور سکھایا تھا اس کا مطلب ہے یہ قسمی علم نہیں ہے یہ وہبی ہے اللہ کی طرف سے ملتا ہے لہٰذا خواب کی تعبیر کا ملکہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا کوئی شخص تعبیر کر سکتا ہے کوئی شخص تعبیر نہیں کر سکتا البتہ خواب کی قسموں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترمایا تین قسمیں ہوتی ہیں آپ نے فرمایا ایک تو سچا خواب ہے ایک حلم ہوتا ہے حلم اس کے لیے ایک استلاح بھی قرآن میں آئی ہے ازغاس و احلام جس کو کہتے ہیں پریشان خیالی اور پریشان خیالی یوں کہہ لیں کہ آدمی کے جو بالکل ٹوٹے پوٹے سے خیالات ہوتے ہیں اور منتشر قسم کی چیزیں تو وہ خواب بے معنی ہوتا ہے یا اس کے کچھ خوف ہوتے یا کچھ خوف ہوتے وہ آجاتے اس کو بعض لوگوں نے ازغاس و احلام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تین قسمیں جو بیان کی آپ نے اس میں ازغاس و احلام کا ذکر نہیں فرمایا آپ نے فرما ایک تحدیث نفس ہے ایک فرو یا حق یا فرو یا صالح نیک یا اچھا خواب ہے یا سچا خواب ہے دوسرا آپ نے فرمایا کہ ایک خواب ایسا ہے کہ جو اصل میں انسان کا رویا یحدث الراجل نفسہ ہو کہ اپنے وہ اپنے آپ کے ساتھ بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں حدیث نفس کہ جو احوال ہے بچے کے امتحان ہے امتحان میں اس کو ٹینشن ہوئی ہوتی خواب امتحان کے آنا شروع ہو جاتے ہیں کسی کو جوب کے اندر ٹینشن اس کو جوب کے خواب آنا شروع یہ حدیث نفس ہوتی ہے جس طرح اس طرح سوچ رہا ہوتا ہے جب تیسری چیز ہے آپ نے فرمایا کہ شیطان ڈراتا ہے وہ تحزین ہوتی ہے ڈراؤا ہوتا ہے شیطان کی طرف ہے لہذا اسی کو حلم کہا گیا ہے جو احلام کی طرف آتا ہے لہذا اس کا مطلب جو شیطان کے ڈراؤے والا خواب ہے وہی ازغاس احلام ہیں بعض لوگوں نے حدیث نفس کو بھی ازغاس احلام میں شامل کیا ہے ایسی بات نہیں ہے لگتا ہی ہوئی ہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین کیٹیگریز بتائیں سچا خواب جے اور دوسرا جو حدیث نفس جو احوال کے مطابق آ جاتا ہے اور تیسرا جو ہے وہ ازغاس احلام یا پھر شیطان کی طرف سے ڈراؤا یہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں ہیں کیونکہ جو ہم منتشر قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنا سار اتار کے اس کے ساتھ فوٹبال کھیل رہا ہوں جی 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 پھوڑے مارتا ہے وہ میں جا رہا ہوں تو اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطرہ آپ نے فرمایا ہے شیطان کی طرف سے ڈراؤا ہے اس کو نہیں سناتے کسی تو اس کا مطلب ہے اس طرح کی جتنے بھی چیزیں ہیں بینس پیچھے لگ گئی ہے کوئی جانور پیچھے لگ گیا ہے میں ایک دم گر گیا ہوں فلان جگہ سے ٹکرا گیا ہوں ایسا ہو گیا ہے ایک دم انسان کہیں کا کہیں آسمان پہ پہنچا زمین پہ پہنچا یہ منتشر خیالی ہوتی ہے ڈراؤا بھی ہوتا ہے شیطان کی طرف سے وہی ازغاس احلام ہے فرام طور پر جس معبر کو پتا نہ ہو جا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ رو یا صالحہ کو ازغاس احلام کہہ دے جیسا کہ جو فرعون مصر تھا جی اس نے اس نے جو بھی اس نے خواب دیکھا تھا اس یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے جو جی تو اس نے جو خواب دیکھا تھا تو اس کے درباریوں نے اس کو یہی بتایا تھا کہ یہ پریشان خیالی ہے اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں حالانکہ اس خواب کی حقیقت تھی اور اس خواب کے سچا ہونے کے لیے یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ خواب کے سچا ہونے کے لیے بندے کا مومن ہونا ضروری نہیں ہے مومن کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے غیر مومن کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے سہی 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 ویری انٹریسٹنگ آپ نے بات کی ایک صحابی آئے انہوں نے خواب دیکھا جی ان کا سر آگے جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھٹک دو تو اس سے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ ہر برا خواب جھٹک دینا چاہیے یا اس میں کچھ وارننگ ہو سکتی ہے جیسے کئی آپ کو پتہ ہے راکی کہتے ہیں کہ اگر آپ پہ کوئی کالا علم ہوا ہوا ہے یا آہ شیطان ہوئی ہے تو سائنز ہوتے ہیں ڈریم میں کچھ جیسے کہ آپ انچائی سے اپنے آپ کو گرتے دیکھو یا کوئی موزی جانور چھپکلی سام شیر وغیرہ دیکھو تو انہیں بھی ٹوٹی شیخ اگنور کر دینا چاہیے یا کچھ ہمیں تھوڑا سا ایکٹیو ہو جانا چاہیے تھوڑا سا ان سے سائن لے کے کچھ کرنا چاہیے دیکھیں اس کے بارے میں بھی جو رہنمائی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے تو وہ تو یہی ہے ایک میں آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ تعوض پڑھے ٹھیک اس خواب کے شر سے پناہ مانگے بلکل ٹھیک گویا اس طرح کی کوئی دعا پڑے اللہ ہمین یعوذ بکا من شر حادی روئیہ اللہ اس خواب کی برائی سے مجھے بچا لے جب بھی اس کو خواب کا خیال آئے اس کو یاد آئے تو وہ اس کو چاہیے کہ اس سے پناہ مانگے ٹھیک دوسرا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فل یسل لے اس کو چاہیے کہ نماز پڑھے کہ برا خواب دیکھا ہے شیطان کی طرف سے ڈرابا ہے آدمی کو خوف محسوس ہوتا ہے تو نماز پڑھے پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سادہ یعنی جاگ آنکھ کھلی ہے جاگ آگئی ہے آپ برا خواب دیکھا ہے ڈر گئے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں بہنی طرف تتکاریں دل کی طرف اور کروٹ بدل کے سو جائیں تو یہ وہ میئرز ہیں جو آپ نے لینے ہیں لیکن اس کو بیان نہیں کرنا کسی کے ساتھ نہیں بات کرنی ہے البتہ رہ گی بات یہ کہ وہ کوئی اشارہ ہو جادو کا کوئی سائن ہو یا کسی اس طرح کی کوئی چیز تو یہ ایک بالکل الگ بات ہے اس کا تعلق اس سائن کی وجہ سے آپ کی پروٹیکشن کے ساتھ نہیں ہے سائن ایک ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی وارننگ دی گئی ہو اور کسی طرح سے ایسا ہو لیکن پروٹیکشن کی ادروائز بھی ضرورت ہے انسان کو اس کو پروٹیکشن ویسے ہی لیتے رہنا چاہیے اور جو صبح و شام کے اذکار ہیں یہ پروٹیکشن ہے وقت دعائیں ہیں اور جو ویسے آپ رکیہ وغیرہ کرتے رہتے ہیں یہ سارا اپنے آپ کو اللہ کی پروٹیکشن میں دیتے رہنا چاہیے آپ کو سائن نظر آئے چاہے نہ نظر آئے لہٰذا اس کو آپ سائن سمجھیں گے تو بھی وہی حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھیں اور تعوض کریں بالکل ٹھیک اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو ایسے استعازے جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینے کی وہ اس طرح کی دعائیں پڑھیں تو آپ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں سبردست شیخ یہ بتائیے گا کہ کسی کو کوئی ڈریم آیا ہے تو وہ کس کے پاس انٹرپیٹ کروانے جائے وہ اصاف کیا ہیں اس انسان کے جیسے ابھی آپ بیان فرما رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ اچھے انسان کے پاس جائے جائے نیک خیرخوا جو وہ انٹرپیٹیشن کر دیں این ممکن ہے وہی ہو تو ایسا ہے کچھ اصل میں نا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خواب ہوتا ہے نا على رجل طائر یہ ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کی دو انٹرپیٹیشنز محدثین نے کی ہیں ایک تو ہے جیسے پرندے نے پاؤں میں پتھر پکڑا ہوا ہو اور جوں ہی آپ نے تعبیر کر دی جیسے پتھر گر گیا اور جب تک وہ پتھر نہیں گرا تو وہ کہیں بھی گر سکتا ہے اس کی کوئی بھی تعبیر ہو سکتی ہے اس لیے بڑی سینسٹیف بات ہے اور دوسری اس کی انٹرپیٹیشن یہ ہے کہ جیسے پرندہ اڑ رہا ہے تو وہ کسی بھی جگہ بیٹھ سکتا ہے تو جہاں اس کے پاؤں پڑ گئے پھر وہ پڑ گئے لہٰذا خواب تعبیر سے پہلے یعنی دیکھنے کے بعد اور تعبیر سے پہلے وہ لٹک رہا ہوتا ہے اس کی کوئی بھی تعبیر ہو سکتی ہے اور اس کی تعبیر کروانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ کسی نیک آدمی کے پاس عالم ناصح لبیب اور حبیب اس طرح کے الفاظ آئیں لبیب کہتے ہیں عقلبند آدمی کو حبیب کہتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی محبت ہو اور ناصح خیرخہ ہوتا ہے اور عالم جس کے پاس علم ہوتا ہے یہ وہ اسطلاحات ہیں کہ ایسے شخص کے پاس اس سے جو بات سمجھ آتی ہے اس کو ہم کنکلیوڈ یوں کر سکتے ہیں کہ ایسے شخص کے پاس جا کے تعبیر کروانی چاہیے جس سے آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ آپ کی خیرخہی کرے گا جب وہ خیرخہی کرے گا تو وہ تعبیر اچھی کرے گا جب وہ اچھی تعبیر کرے گا تو وہ جو پرندے بیٹھنے والی بات ہے وہ پھر کسی اچھی جگہ بیٹھ جائے گا اس کے مطابق خواب ہو جائے گا اس لیے لگتا یہ بھی ہے جب آپ حدیث سے مختلف واقعات کو دیکھتے ہیں تو لگتا یہ بھی ہے کہ تعبیر کرنے سے سیم خواب کی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ چار قسم کے لوگوں سے تعبیر نہ کروائیں جاہل سے نہ کروائیں دشمن سے نہ کروائیں کم اکل بے وکوف آدمی سے نہ کروائیں عورت سے بھی نہ کروائیں یعنی آپ کسی عورت سے تعبیر کروائیں گے عام طور پہ چونکہ خواتین زیادہ سنسٹیو ہوتی ہیں اور یوں سنسٹیوٹی میں وہ عام طور پہ اس میں دوسری طرف جانے کا امکان ہوتا ہے دشمن دشمنی کرے گا جاہل جہالت کا اظہار کرے گا اس لیے اس طرح کے لوگوں کی بجائے عالم اقل مند اس آدمی سے جس کا پتہ ہو کہ خیر خائی کرے گا ایک بڑی جو دلچسپ ایک واقعہ میں بڑھ رہا تھا مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ اندازہ کیجئے آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ والی جو حدیث میں آپ کے پاس پہلے بھی ذکر کر رہا تھا آپ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون کو خواب آیا اور اس کو خواب کئی دفعہ آیا ایک ہی خواب ایک دفعہ اس کو خواب آیا اس کا شوہر گیاوہ تھا سفر پہ اور اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر کا ستون گر گیا اور اس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے وہ حاملہ تھی اس گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ کانہ ہے وہ آئی آ کے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب بیان کی آپ نے فرمایا کہ تیرا شوہر خیر و آفیت کے ساتھ واپس آ جائے گا اور تیرے گھر ایک نیک بچہ پیدا ہوگا بڑی خوش ہوئی چلی گئی ویسے ہوا شوہر بھی خیریت سے واپس آ گیا اللہ تعالی نے بیٹا بھی عطا فرمایا پھر کہتے ہیں کہ اس نے کچھ عرصہ بعد پھر یہی خواب دیکھا اور پھر وہی سیچویشن تھی وہ حاملہ بھی تھی اور اس کا شوہر گیا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر اس کی وہی تعبیر فرمائی تیسری دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ پھر وہ خاتون آئی ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف فرما نہیں تھے تو اس نے کہا میں نے خواب دیکھا اور میں نے خواب بتانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے میں نے اس سے اسرار کیا کہ مجھے بتاؤ وہ کہتی نہیں میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا ہے تو بہرحال اسرار کے بعد اس نے بتا دیا اور سیم خواب تھا سیم سیچویشن تھی اس کا شوہر گیا ہوا تھا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے میں نے سوچا بھی ستون گر گیا ہے گھر کا اور بچہ کانہ پیدا ہوا ہے تو میں نے اس کی تعبیر کی کہ تمہارا شوہر فوت ہو جائے گا اور تمہارے گھر فاسق و فاجر بچہ پیدا ہو گا تو وہ فرماتی ہے ایسے ہوا کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کے گھر بچہ پیدا ہوا اور وہ ٹھیک نہیں تھا اب اندازہ کیجئے سیم خواب ہے اور تعبیر چینج ہو تو یہ ہے اللہ رجل تائر کہ جو پرندے کے پاؤں پر تھا تو آپ نے جو تعبیر کر دی ویسے ہوگا اس لیے یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے تو ایسے شخص کو خواب سنانا چاہیے جس شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ غلط بات نہیں کرے گا جہالت پر مبنی بات نہیں کرے گا دشمنی نہیں کرے گا اور خامخواہ کسی چیز کو سینسٹائز کر کے اور جذباتیت میں بات نہیں کرے گا اس شخص سے بات کریں وگر نہ آپ نہ بات کریں بہترین جی ایک بڑی انٹریسٹنگ تھیوری شیخ ہے ڈریمز کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو روحیں ہیں جیسے آپ نے بھی شروع میں بیان کیا اور قرآن سے بھی ثابت ہے اللہ سبحانہ وتعالی روح اللہ کے پاس چلی جاتی جب ہم سوتے ہیں قرآن مجید سے بھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ روح جو بھی اس کا سفر ہے جو بھی وہ کر رہی ہے عالم ارواہ میں یا جہاں بھی وہ گئی ہے جیسے کسی فوت شدہ بندے سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کی روح سے واقعی ملاقات ہو رہی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے کہ کیا یہ روح کے ایکسپیرینسز کو ہم خواب کہتے ہیں دیکھیں یہ دو باتیں اس میں ہو سکتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات تو نہیں فرمائی لیکن یہ دو باتیں اس میں ہو سکتی ہیں ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ واقعیتاً روح وہ ایکسپیرینس کر رہی ہو ایک یہ ہے کہ صرف روح محسوس کر رہی ہو احساس ہو اس کا یعنی آپ دیکھیں خواب میں اگر آپ کو سانپ ڈس رہا ہے تو ایک تو اس کی انٹرپیٹیشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ واقعیتاً کہیں کسی ایسی جگہ ہو جہاں سانپ موجود ہو اور سانپ ڈس رہا ہو جبکہ آپ جسمانی طور پر تو یہاں پڑے ہوئے ہیں تو آپ یہاں پڑے ہوئے آپ ہل بھی رہے ہیں اور بعض اوقات آپ ایک خاص قسم کی کیفیت میں بھی بطلا ہو رہے ہیں جسمانی طور پر بھی اور یہ محسوس کر رہے ہیں تو وہ کیا صرف اور صرف خواب میں آپ نے دیکھا ہے یا ایکسپیرینس کیا ہے یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں لیکن لگتا یوں ہے کہ یہ خواب میں روح کا سفر ہے کہ وہ باقاعدہ ایکسپیرینس کرتی ہے وہ جاتی ہے اس لیے کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ خوابیں محسوس کرتے ہیں کہ آپ کسی مشکل سیچویشن میں پھسے ہوئے ہیں اور وہ روح کی جو واپسی ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہوتی ہے اور آپ شدید پریشانی مبتلا ہو جاتے ہیں ایسی ہے اسی طرح پھر اس کو اس طرح اس کے ساتھ بھی ملا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت اور نیند یہ بہنیں ہیں یہ ایک جیسی ہیں نیند کو بھی موت کی طرح آپ نے فرمایا لہٰذا نیند کے وقت کی دعا جو ہے اور پھر نیند سے بیدار ہونے کی دعا ہے اس میں بھی موت کا ذکر ہے موت ہو آٹ گیا میں فوت ہوتا ہوں اس کا مطلب ہے یہ نیند بھی موت کی طرح تو موت میں چونکہ روح نکل جاتی ہے اس کا مطلب ہے نیند بھی بھی روح نکل جاتی ہے وہ نکل کے واپس آ جاتی ہے وہاں جب موت کے وقت جب نکلتی ہے تو پھر وہ واپس نہیں آتی یہی فرق ہے اور وہ جو حدیث میں دعا کے الفاظ ہیں کہ ان ام سکتا نفسی بسمک ربی وضا تو جم بھی و بکار فہوہو ان ام سکتا نفسی فرحمہ وین ارسلتا فحفظ اماتا فضو بھی بات کا سوالین اس سے بھی پتا یہ چلتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ میں تیرے نام پہ یہ پہلو رکھ رہا ہوں اور اگر تو میری روح کو روک لے صحیح ام سکتا نفسی اگر تو نے اس کو روک لیا تو پھر اس کے اوپر رحم کرنا وین ارسلتا اور اگر اس کو چھوڑ دیا اٹ مینز کہ یہ کہیں گئی ہے صحیح ٹھیک ہے کسی اور دنیا میں گئی ہے وین ارسلتا اور اگر تم نے واپس چھوڑ دیا تو پھر اس کو اس طرح حفاظت کرنا جائے تو تو نیک مندوں کی حفاظت کرتا ہے تو ان ساری باتوں سے لگتا یوں ہی ہے کہ یہ نا ایکسپیرینس کرتی ہے اللہ علم کچھ ٹائپس آف ڈریمز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے پہلے لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا لا شعور کے خواب ہوتے ہیں انکانشیس کے اور وہ بڑے کومن ہوتے ہیں یعنی جس سیچویشن میں ایک بندہ ہے اس سے ریلیٹڈ خواب آسکتا ہے اسے اکثر سٹریس کے خواب آتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ لیٹ ہو رہا ہے ائرپورٹ سے فلائٹ نکل رہی ہے پریشان ہے خواب میں تو یہ ڈیفرنس کیسے ہم بنائیں گے کہ لا شعور کا خواب کونسا ہے اور اچھا خواب کونسا ہے اور شیطان کی طرف سے کونسا ہے اس کا کوئی کرائٹیریا ہے دیکھیں جو خواب کے فوراً بعد کی آپ کی کیفیت ہے نا جو ہی آپ بیدار ہوتے ہیں جو پہلا لمحہ ہے وہ کیفیت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اگر تو آپ اس وقت خوف محسوس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے تحزین امیر شیطان برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے جو خواب ہوتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہو سکت بندہ خوف خوف میں اقتلا ہو جائے تو وہ کوئی نہ کوئی اتمنان ایون خبر اس میں آپ کو سچی دی گئی ہو مستقبل کی دی گئی ہو کسی سانہے کی خبر دی گئی ہو لیکن ایک اتمنان کی کیفیت ہوتی ہے اور وہ اتمنان کی ہی کیفیت میں انسان اس کو سوچ رہا ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ خواب بہت کلیر ہوتا ہے اس میں کوئی ٹکڑے نہیں ہوتے خواب کے ایک بالکل جڑا ہوا اور آپ کو یاد رہتا ہے آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ بار بار یاد کرتے ہیں بڑی آپ نے شروع میں پوچھا تھا کہ اس شریعت میں کیا خواب کی حیثیت ہے تو ایک پہلو بہت اہم ہے اور بہت بحث طلب ہے بلکہ کہنا چاہیے طویل ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا چھالی سوہ حصہ قرار دیا صحیح اب نبوت کا جب چھالی سوہ حصہ ہے تو کیا مطلب جس کو نیک خواب آئے اس نے کچھ حصہ جو ہے وہ نبوت سے لیا کیا کیا اب اس کی بھی مختلف انٹرپٹیشنز ہیں مثال کی طور پر یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چھ مہینے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدائی چھ مہینے تک خواب آتے رہتے ہیں کل آپ کا عرصہ جو ہے نبوت کا وہ تئیس سال ہے تو اس میں سے چھ مہینے خوابوں کے تو چھالیسوں حصہ حصہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی جو بات کی تاب پایا کہ لہم البشرا فی الحیات دنیا والآخرہ کہ ان کے لئے دنیا میں بشرا ہے تو وہ بشرا کیا ہے ایک تو اچھی باتوں کی خبر ہے دنیا میں بھی خوشخبری ہیں آخرت میں خوشخبری ہیں جی وہ مقبولیت ہو سکتی ہے وہ کامیابی ہو سکتی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے دوسری بات اس کی انٹرپٹیشن یہی کی گئی ہے کہ بشرا اور مبشرات کا چونکہ آپس میں لفظی تعلق ہے اس لئے یہ کہا گیا ہے کہ وہ نیک خواب ہیں اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں جن کی روح پاکیزہ ہوتی ہے اور جن کا معاملہ جو ہے وہ یعنی باطن جتنا زیادہ کلیر ہوتا ہے اس کو جتنا زیادہ کلیر خواب آتا ہے اور اس لئے جو ہے نا وہ یہ خواب یعنی اپنی کلیریٹی کی وجہ سے رویہ سالحہ کہہ جاتا ہے بلکل ٹھیک حلم کہلاتا ہے اور جو پریشان خیال ہوتا ہے آپس میں الجا ہوا تو وہ پریشان خیالی ہے یا حلی سے نفس ہے یہ عام طور پر آدمی کو خود احساس ہو جاتا ہے بلکل ٹھیک اور اس کے لئے کوئی بہت بڑی سائنس کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو ڈیفرنشیٹ کرنے کے لئے ایکسلنٹ ایکسلنٹ میں آپ کے سامنے اب کچھ ٹائپس آف ڈریم رکھتا ہوں تھوڑا سا بیان کرتا ہوں پھر آپ بھی انشاءاللہ اس پر کومنٹ کیجئے گا ایک یہ اب جو ہے نا موڈرن سائنس کی میں بات کرنے لگا ہوں چونکہ سائنس آپ کو بتایا روح اور سول کا تو انکار کرتی ہے لیکن انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ کانشیسنس کا ایک کونسپٹ ہے سائنس میں کانشیسنس بیسیکلی وہ کہتے ہیں جی کہ یہ فیلنگ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ ایکزسٹ کرتے ہیں آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ ایک بات کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں جی کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ ایک کمپیوٹر پروگرام بھی کر سکتا ہے لیکن کمپیوٹر پروگرام میں وہ کانشیسنس نہیں ہوگی وہ احساس نہیں ہوگا اسے یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں ایکزسٹ کرتا ہوں تو اس کا تعلق وہ برین کی کچھ حصوں سے بھی بتاتے ہیں کہ کانشیسنس ہمارے برین میں ہے اور ہمارے جو خواب ہیں وہ بھی کانشیسنس کی وجہ سے ہیں تو آرہی آہستہ آہستہ جو موڈرن سائنس ہے وہ اسی کانسیپٹ کی طرف آرہی ہے اور یہ ایک بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کہ میں پڑھ رہا تھا کہ گوروں کے کچھ نیر ڈیتھ ایکسپیرینسز اسے وہ کہتے ہیں یعنی جو کومے میں چلا گیا ہے یا یہ کہ بے ہوش ہو گیا ہے کسی ایکسیڈنٹ کے بعد تو وہ جب ہوش میں آتے ہیں وہ بڑی عجیب و غریب باتیں بتاتے ہیں کہ ہم نے مثال کے طور پر کسی سے ملاقات کی یا ہم نے کوئی ایسا خوفناک منظر دیکھا اور بہت سے لوگ اس سے امپریس ہو کے وہ بعد میں سپرچول ہو جاتے ہیں گوروں کی میں بات کروں روحانیت کی طرف آ جاتے ہیں تو یہ ایک بڑی نا انٹریسٹنگ فیلڈ ہے اب جیسے میں آپ کے سامنے کچھ یہ ٹائپس رکھتا ہوں ایک ہے انہوں نے کہا جی فالس اویکننگ ڈریمز یہ ایک ٹائپ ہوتی ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈریم میں یہ لگتا ہے کہ آپ ریال لائف میں آپ اٹھ چکے ہیں آپ داند برش کر رہے ہیں آپ نہا رہے ہیں لیکن اصل میں آپ ابھی تک بیڈ پہ ہوتے ہیں اور آپ پہ ایک سستی تاری ہوتی ہے جب آپ اٹھتے ہیں پھر بڑا وہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ تو اصل میں ڈریم تھا اسی طرح یہ ایک بڑا انٹریسٹنگ انہوں نے کہا لوسیڈ ڈریم لوسیڈ ڈریم وہ والی ٹائپ ہے ڈریم کی کہ ڈریم کے اندر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈریم ہے یعنی آپ خواب میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے پتہ یہ خواب ہے اور ابھی میں اٹھ جاؤں گا اور انہوں نے سائنٹسٹ نے دریافت کیا کہ یہ انتہائی ذہین لوگوں کی نشانی ہے جن کو یہ والے خواب آتے ہیں انہوں نے ایکچلی وہ ایم آر آئی سکین میں دیکھا کہ گاما ویوز مختلف ویوز ہوتی ہیں ڈلٹا گاما بیٹا ایلفہ آڈینس اس پہ مزید سرچ کر سکتی ان دیکھا کہ جن کے گاما ویوز زیادہ ایکٹیو ہے انہیں لیوسیڈ ڈریمیں آتی ہے اور گاما ویوز تب ایکٹیو ہوتی ہیں شیخ جب انتہائی ذہانت والے کام کیے جائیں اور ایک انتہائی ذہین آدمی ہے تو یہ بھی انہوں نے ایک بات بتائی جی کہ یہ بھی اسی طرح نائٹ میر وہ آپ نے ماشاءاللہ ڈسکس کیا کہ شیطان کی طرف سے بہت ہی ڈراؤنا کوئی خواب آ جائے اور کوئی خوف ہے آپ کا وہ آپ پہ تاری ہو جائے ریکرنگ ڈریمز پھر ایک ٹائپ انہوں نے بتائی ریکرنگ ڈریمز میں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ والے ڈریم ہے جو بار بار آتے ہیں یعنی اپیسوڈ میں آتے ہیں پہلی اپیسوڈ پھر دوسری اپیسوڈ اور کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور انسان کو یاد ہوتے ہیں اسی طرح یہ ہیلنگ ڈریمز ہیں ہیلنگ ڈریمز وہ کہتے ہیں ایسے ڈریم ہے کہ ایک بندہ کسی ٹراؤما سے گزر رہا ہے انتہائی درد سے گزر رہا ہے تو اسے خواب میں کچھ ایسی چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ وہ ہیل ہو جاتا ہے جیسے ایک بندہ ہے اس کا کوئی فوت ہو چکا ہے کوئی بچہ جوانی میں فوت ہو چکا ہے تو وہ اپنے بچے کو دیکھ لے گا خواب میں اس سے باتیں کرتے بڑا مسکرا کے تو وہ ہیل ہو جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑی عجیب سائنس ہے کہ ہیلنگ ڈریمز آتے ہیں کیوں آتے ہیں اسی طرح شیخ یہ جو ہے اپک ڈریمز اپک ڈریمز کیا ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے خواب ہیں جو کرسٹل کلیر آپ کو یاد ہوتے ہیں یعنی جیسے آپ نے کہا کہ اٹھ کے آپ کو یہ سوچنا نہیں ہوتا کہ مجھے ڈریم کے آیا تھا وہ اتنا کلیر ہوتا ہے آپ کو دس بیس سال بعد بھی یاد ہوتا ہے جی کہ مجھے یہ جو ہے نا وہ خواب آیا تھا تو دیکھئے آج آکے موڈرن سائنس بھی دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بات بتائی اور جو علوم انہوں نے جس طرح بشارہ کیا آج آکے یہ ایک ساری تو وہ ہی ہیں بالکل صحیح ہے اصل میں بتا کیا یہ جو سائنس جو ترقی کر رہی ہے یہ کوئی create نہیں کر رہی جی creation نہیں ہو رہی زبردست یہ exploration ہو رہی ہے سائنس explore کر رہی ہے اور explore کیا کرنا ہے universe یونیورس وہ ہے جو اللہ نے بنائی ہے لہٰذا اردگرد پھیلیوی کائنات میں یا ہمارے وجود کے اندر یا آفاق و انفس میں جتنی بھی نشانیاں یہ ساری نشانیاں وہی ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں وہ نشانیاں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں اور وہ نشانیاں جو اردگرد پھیلیوی کائنات میں دراصل ایک ہیں صحیح ان کے اندر تضاد نہیں ہے صحیح اب آپ دیکھیں کہ ان کو بھی یہ جو قرآن کی آیات ہیں میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ قرآن کی آیات کو اللہ کریم نے آیات کہا ہے فکرہ یا جملہ نہیں کہا حالانکہ یہ عربی کے جملے ہیں صحیح یا فکریں فکرہ یا جملہ نہیں کہا فکرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جملہ بھی عربی زبان کا لفظ صحیح لیکن ان کو نہ فکرہ کہا ہے نہ جملہ کہا ہے ان کو آیات کہا ہے یہ آیت ہے آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی تو وہ نشانیاں جو عردگرد پھیلیوی کائنات میں ہیں ان پر بھی غور و فکر کریں یہ نشانیاں جو قرآن کے اندر ہیں ان پر بھی غور و فکر کریں تو جب حتمی نتیجے پر عردگرد پھیلیوی کائنات کی نشانیوں پر آپ پہنچیں گے یا حتمی نتیجے پر قرآن میں آپ غور و فکر کرنے کے بعد پہنچیں گے آپ دیکھیں کہ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے اور وہ قرآن نے کہا کہ سنوریہم آیاتینا فی لعفاق و فی انفسیہم حتی یتبینا لہم انہو الحق کہ لوگوں کو پھر پتا چل جائے گا کہ یہی حق تھا جو قرآن نے ڈیڑھ ہزار سال پہلے کہے بہتا ہے سائنس ایکسپلور کرتی رہتی ہے اور سائنس کی چیزیں نئی نئی آتی رہتی ہیں اور پھر ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو بذریہ وحی ہمیں بتا دیا گیا تھا وہی حق ہے تو اسی کی ایک مثال ہے میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے خوابوں کی جتنی بھی اقسام ہیں تو وہ مور آر لیس کسی نہ کسی استعلا کے تحت شریعت میں بیان ہو چکی ہیں بلکل بے شک ایک چیز بڑا لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ استخارہ جو ہے جب کیا جائے تو وہ خواب میں اشارہ آ جاتا ہے استخارے کا خواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دیادی طور پر استخارے کا تعلق ہے استخارے کا لفظی مانا ہوتا ہے خیر طلب کرنا آپ اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں ایک کام ہے آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں پتہ نہیں میں کروں کہ نہ کروں خدشات ہر کام میں ہوتے ہیں اس خدشے کو کور کرنے کے لیے آپ استخارہ کر لیں شریعت نے ایک طریقہ بتایا اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے اور یہ ہوتا ہے کہ یا تو اگر وہ کام آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا تو اس میں رکاوٹ پڑ جاتی اگر وہ کام ہو جاتا ہے تو اس میں اللہ تعالی کی مدد شامل حال ہو جاتی بنیادی طور پر یہ ہے اب وہ جو رکاوٹ پڑنی ہے اس رکاوٹ کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ پریکٹیکلی کو رکاوٹ پڑ جائے ایک یہ کہ آپ کے خیالات چینج ہو جائے آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے اللہ تعالی خواب میں اشارات کر سکتا ہے خواب دکھا سکتا ہے صحیح اور خواب میں آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ اچھا یہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تو خواب اس کے ساتھ آ سکتا ہے لازمی نہیں ہے لہٰذا جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب لازمی آنا چاہیے پھر نہیں آتا تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ استخارہ ٹھیک نہیں آیا یہ ایک کونسپٹ درست نہیں ہے ہاں البتہ طریقہ کار یہ ہے کہ استخارہ کریں اور کام کرنا شروع کر دیں ایکشن لے لیں اور اس ایکشن میں رکاوٹ پڑ جائے کہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھیں اگر آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا اس کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھیں خواب آ جائے گا تو بھی ٹھیک ہے نہیں آئے گا تو بھی ٹھیک ہے جو اس کے بعد ہوگا یقیناً وہ اللہ کی طرف سے ہوگا یہ ہے اصل میں اس کے اندر جو وزڈم ہے استخارہ کے اندر لیکن خواب لازمی نہیں ہے بلکل ٹھیک میں آپ سے اب ڈسکس کرتا ہوں شیخ فروڈ سیگمنٹ فروڈ اور کارل جنگ یہ سائکولوجی کے دو بڑے نام ہیں اور دونوں نے ڈریم انٹرپٹیشن پہ بہت بات کی جب بھی ہم سائکولوجی کی بات کرتے ہیں تو انہی دو لوگوں کا نام آتا ہے ڈریم انٹرپٹیشن کے حوالے سے کارل جنگ جو تھا اس کا اختلاف تھا سیگمنٹ فروڈ سے کیونکہ سیگمنٹ فروڈ کا یہ ماننا تھا کہ جو بھی ہمیں خواب آتے ہیں وہ ہمارے انریزولڈ کنفلکٹ ہیں کچھ ایسے بچپن کے حادثات یا کچھ ارجز جو ہم نے بچپن سے دبائی ہوئی تھی وہ ہمارے انکانشیس میں لا شعور میں جا کے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ان کا بار بار اظہار خواب کے ثروہ ہوتا ہے اور بیسیکلی اس کا پوائنٹ ابھی یہ تھا کہ یہ سیکشوال ارجز ہوتی ہیں یعنی نفسانی جو ارجز ہیں تو خیر اس کی پوری فلوسفی سیکس کے گھرد بھومتی ہے تو اس نے کہا یہ آ جا کے ہماری سیکشوال ارجز ہوتی ہیں وہ ترہ ترہ کے انداز میں ڈریم میں آ رہی ہوتی ہیں اس نے ہر ڈریم کے سیمبل کو سیکس کے ساتھ ہی اٹیچ کیا کہ اس سے مراد یہ والی عورت ہے اس سے مراد وہ والی عورت ہے وغیرہ وغیرہ کارل جنگ نے اس سے اختلاف کیا اس نے کہا کہ دیکھیں ضروری نہیں یہ ہماری ارجز ہوں یا ہمارے ان ریزولٹ کنفلکٹس ہوں بچپن کے جنہیں ہم ریزولف نہیں کر پائے اس نے کہا کہ بیسیکلی خواب ہمیں آتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ایکسپیرینسز ہیں اور ایک چیز اس نے کہا کولیکٹیو کانشیسنیس کولیکٹیو کانشیسنیس یہ ہے کہ ہیومن بینگ کی جو کانشیسنیس ہے اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایکسپیرینسز ڈیلی ہوتے ہیں وہ ہمیں خوابوں کی شکل میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں یعنی اس کا زیادہ زور اس پہ تھا جو کہ وہ تیسری ٹائپ آتی ہے نا حدیث میں بھی کہ لا شعور کے خواب کہ جو بھی ایکسپیرینس آپ کر رہے ہو جس بھی چیز سے آپ گزر رہے ہو بس وہ جو ہے وہ آپ کو خواب میں آ جاتے ہیں اور پھر انہوں نے ڈریم انٹرپٹیشن کے لیے کچھ طریقے بھی نکالے جو فروڈ تھا اس نے ڈریم انٹرپٹیشن کا فری اسوسییشن ایک طریقہ ہے کہ جو بھی آپ نے دیکھا ہے مجھے سناتے جاؤ اور بولتے جاؤ بولتے جاؤ آپ نے رکنا نہیں ہے اس سے وہ اندازہ لگا لے تھا کہ اس بندے کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے یہ کس پرابلم سے گزر رہا ہے وغیرہ وغیرہ کارل جنگ جو تھا وہ ڈریم انٹرپٹیشن اس طرح سے کرواتا تھا کہ وہ ڈریم سنتا تھا لوگوں کی اور اس کے بعد تھوڑی سی ان کی ہسٹری دیکھتا تھا اور آج کل وہ کر کیا رہے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ وہ ایکسپیرینس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ جوڑ دیتا تھا تو لیکن ان دو کی تھیوری میں شیخ کہیں بھی وہ یہ نہیں آتا کہ خواب کچھ سیریس چیز ہیں یا ان میں کچھ سائن ہو سکتا ہے ان سے تو یہی بتا لگتا ہے کہ یہ آ جا کے آپ کے جو مائنڈ یا انکانشیس ہیں اس میں جو بھی خیالات ہیں تو یہ کنیکشن ہے کانشیس ورلڈ کا اور انکانشیس ورلڈ کا وہ ایک کنیکشن ہے اس پہ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا دیکھیں یہ نا مختلف جو مفکرین جب بات کرتے ہیں میں اس کو آپ سپیسیفیکلی ان دو مفکرین کی بات نہ بھی کریا اوورال تو اصل میں یہ جو فکر کی دنیا ہے اس میں لوگ مختلف سٹیجز پہ جا کے رکھ چکے ہوتے ہیں ہر شخص اپنی کیپیبلیٹی کے مطابق ایک خاص حد تک سوچتا ہے بلکل ٹھیک اور اس سے آگے اس کو سوچنے کی محلتی نہیں ملتی صحیح جیسے ابن عربی کی بات کہی جب انہوں نے وحدت کی بات کی اور وحدت الوجود کی بات کی تو جو شیخ مجدد الفیسانی ہیں انہوں نے اسی زبان میں تصبفی کی زبان میں کہا کہ وہ اصل میں پہلی سطح تک کا مسافر تھا اس نے اگلی منزل پہ سلوک کی اگلی منزل تیائی نہیں کی اگلی منزل پہ جاتا تو اس کو سنویت واضح ہوتی ٹھیک ہے وہ ایک پہ یعنی جب آپ کو ایک روشنی نظر آ جائے مثال کے طور پر آپ اگر بہت بڑی روشنی دیکھتے ہیں ایک دم تو روشنی سے آپ کی آنکھیں چندھے آ جاتی ہیں اور جب آپ جس طرف بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو وہی روشنی نظر آتی ہے تو کہتے ہیں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا وہ آگے بڑھ نہیں سکا اس کی نظریں خیرہ ہو گئیں دیکھیں یہ ایک انٹرپٹیشن ہے کیا جو کچھ ان دونوں نفسیاتی مفکرین نے کہا کیا وہ آخری منزل کی باتیں ہیں یا آخری سٹیج تک انہوں نے سوچا اگر ہم اس کو ڈسکس کریں حدیث کی بتائیوی خواب کی قسموں کے بارے میں تو یوں لگتا ہے کہ یہ حدیث نفس سے آگے بڑھ نہیں سکے ازغاس و احلام اور حدیث نفس اس سے آگے بڑھ نہیں سکے ان کو یہ رویہ سالحہ کا نا کونسپٹ تھا اور نا انہوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے انہوں نے خواب کی صرف دو قسموں کے بارے میں بات کی لہٰذا اگر ان کا کوئی یہ ایکسپیرینس ہوتا کہ وہ اس سے آگے بڑھتے تو شاید اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں وہ حقیقت سے تعلق رکھتی ہے لیکن خواب کی نیچے والی دونوں قسموں کے بارے میں اوپر والی قسم تک نہ یہ پہنچ سکے ہیں نہ ان کو اس بات کا شہور ہے شیخ حدیث میں اس کی کلیر کٹ رہنوائیں ملتی ہے کہ اگر کسی نے یہ والا خواب دیکھا تو اس کی یہ انٹرپٹیشن ہے جیسے ابن سیرین ایک نام آتا ہے انہوں نے کچھ ڈریم انٹرپٹیشن پر ظاہر ہے بات کی تو کیا انہوں نے حدیث سے اخذ کیا ہے وہ علم کے اگر تم یہ دیکھو جیسے یوسف علیہ السلام کو بتایا گیا جی کہ سات گائیں دیکھی تو انہوں نے اس کی ایک خاص سیمبل سے انٹرپٹیشن کر دی ایسے کچھ مخصوص خواب ہوتی ہیں جو کلیر کٹ ہیں کہ ہاں اس کا مطلب یہی ہے دیکھیں ایسا ہے خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ چیزیں بتائی ہیں جس میں مثلا دودھ کو آپ نے فطرت قرار دیا ایک حدیث میں آتا ہے اسی طرح یہ دودھ کو آپ نے علم قرار دیا اسی طرح جو کرتہ ہے کمیس لمبی اس کے بارے میں بھی بات ہوئی اور اس کو بھی آپ نے علم قرار دیا تو یہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں اس طرح سے لیکن اسی سے جو امام ابن سیرین مشہور تابعی ہیں انہوں نے جو خواب کی قسمیں جتنی بھی بیان کی ہیں خوابوں کے حوالے سے ان کا خواب نامہ بہت مار ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی تو لوگوں نے جو چیزیں اخذ کی ہیں وہ ظاہر ہے حدیث سے ہی لئی ہیں اور اس میں سے جب قابت اللہ کی بات آتی ہے دیکھیں یا حدیث سے یا قرآن سے اب قابت اللہ کی بات ہے تو چونکہ قرآن نے کہا کہ قابہ امن کی علامت لہٰذا قابت اللہ کے بارے میں یہ معبرین کا خیال یہ ہے کہ جب بھی یہ خواب میں آتا ہے تو یہ امن کی علامت ہوتا ہے تو آپ کو قابہ نظر آئے یا آپ قابہ میں جائیں یا کسی بھی طرح سے تو خواب کی نویت کا فرق تو ملہوط رکھا جائے گا اور حتیٰ کہ خواب دیکھنے والی کی نویت کا بھی فرق یہ جو آپ بتا رہے تھے یہ ماہرین نفسیات جو سگمنٹ فرائیڈ کی بات کر رہے تھے یا کارل جنگ کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو دیکھنے والا ہے اس کا ایکسپیرینس یہ بہت اہم ہے یہاں ہمارے برسغیر کے اندر اس طرح کے بہت سارے واقعات عملن ہوئے ہیں کہ کسی نے اپنا خواب جو ہے وہ کسی ہندو سے پوچھا وہ ہندو تھا کوئی اس طرح کا کوئی جو خواب کا حساب لگاتا تھا تو کسی نے جا کے اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جا کے اس سے پوچھ کے اس خواب کا کیا مطلب ہے اس نے کہا یہ خواب تمہارا ہے وہ ہی نہیں سکتا یہ خواب کسا یعنی برسغیر کے بہت بڑے عالویدین کے بارے جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا خواب انہوں نے دیکھا کہ میں خواب میں ایک کچھرا کھنڈی کے اوپر کھڑا ہوں اور ڈھول بجا رہا ہوں صحیح تو یہ خواب دیکھا اور انہوں نے بھیجا پر شاگرد کو جا کے اس سے ہندو سے پوچھ کے ہوں تو اس نے ہندو سے جا کے خواب پوچھا اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ خواب تمہارا ہو نہیں سکتا یہ کسی بڑے آدمی کا خواب ہے صحیح تو مجھے وہ بتاؤ جس کا خواب ہے اس نے بتا دیا کہ میرے استاد کو خواب آیا تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کا ڈنکا بجاؤ گے اور آپ اپنے جو عقائد ہیں ان کا پرشار کرو گے آپ دیکھیں یہ ایک ایک علم ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں جیسے میں نے پہلے عرض کیا یہ وحبی علم ہے معبر ہونا بلکل تھی یعنی سیکھا نہیں جا سکتا میں ذاتی طور پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ کے کہ یہ دین کا طالب علم ہے تو لوگ مجھے آتے ہیں خواب پوچھنے کے لیے تو میں ہر ایک کہتا ہوں یعنی میں معبر نہیں ہوں اور تعبیر کا ایک خاص ملکہ ہوتا ہے ہر ایک کو اللہ تعالی نے نہیں دیا ہوتا تو آپ اطراف کریں کہ آپ کو نہیں دیا اگرچہ ہر خواب سننے کے بعد یہ الگ بات ہے کہ ہر خواب سننے کے بعد آپ کی ایک انٹرپٹیشن ذہن میں آتی ہے اب یہ کانفیڈنس کہ آپ اس کو اعتماد کے ساتھ کہہ دیں یہ بہت نازک معاملہ ہے اور میں نے پہلے بھی بات کی کہ خواب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو جاتا ہے اور ایسا بھی ہوا مطلب آپ اگر خواب کی جو ہسٹری میں علماء جو ہمارے اسلاف کے درمیان خوابوں کی ایک خواب ہے اس کی ایک تعبیر ہندو سے کروائی ایک مسلمان سے کروائی ایک کسی اور سے کروائی ایک کسی اور سے کروائی چاروں تعبیریں پوری ہو گئیں اور چاروں مختلف تھیں اور چاروں پوری ہو گئیں ایسا بھی ہو سکتا ہے لہٰذا جب یہ اتنی نازک بات ہے اور اس کا حقیقت سے اس قدر تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ پوچھا کرتے تھے کسی نے خواب تو نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہے اس کا تعلق تو ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب کے اندر اتنی باتیں بیان کی ہیں خواب کے اندر مجھے فرشتے آئے وہ مجھے لے گئے اور مجھے جنت دکھایا دوزق دکھایا فلان دکھایا سزا دکھائی عجر دکھایا مختلف چیزیں پورا ایک دین ہے جس کا تعلق خواب کے ساتھ ہے اور پھر ظاہر ہے جب نبی کا خواب ہو تو وہ تو وہی ہے علاوہ ذہن کسی کا خواب ہے خواب کے اوپر آپ اس کے بھروسہ نہیں کر سکتے اس کے پر اعتماد نہیں کر سکتے خواب کسی کو آیا ہے وہ اس کے لیے رہنمائی ہو سکتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے خواب آیا میں کہوں کہ محمد علی صاحب آپ جو ہے نا کل سے یہ کرنا چھوکا خواب میرا ہے میرے مطالق اس کی رہنمائی ہو سکتی ہے لیکن آپ کا خواب آپ کے لیے رہنمائی ہو سکتی ہے ہاں ایک میں ایک اور بھی بہت نازک اور اہم بات میرے خواب میں کوئی شخص آیا ہے مختلف اشخاص ہیں ان کی کوئی کامیابی ناکامی میں نے دیکھی ہے تو ضروری نہیں کہ اس شخص کے ساتھ اس کا تعلق ہو مثلا میں نے خواب میں دیکھا ہے اس میں ایک شخص ہے جس کا نام سعد ہے تو اس کا تعلق میری سعادت کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی معنویت ایسی ہوگی جس کا تعلق میرے ساتھ ہے آپ کو خواب میں حماد نظر آیا ہے اس کا تعلق حمد کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کا تعلق میری جاب سے ہو سکتا ہے میرے اس مشن سے ہو سکتا ہے جو میں کر رہا ہوں لیکن اس خواب کا تعلق آپ سے ہوگا یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس خواب کا تعلق جو ہے وہ اس شخص جو نظر آنے والا یہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں مجھے تمہارے بارے میں یہ خواب آیا تمہارے خامد کے بارے میں خواب آیا تمہارے بیوی کے بارے میں خواب آیا اور تمہارے فلام کے بارے میں خواب آیا اور وہ پھر خواب کی انٹرپٹیشن وہ اپنے لیے کر کے اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی ہمیں ایسی کوئی چیز ہمیں بتائی نہیں کہ ایک شخص کا خواب دوسرے کے لیے اور دوسرے کا خواب تیسرے کے لیے یہ محصر ہو سکتا ہے اپنے لیے محصر ہو سکتا ہے اور دوسرے تیسرے کے لیے یہ تو ایک محض خیال ہے اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق لیکن کسی کے بارے میں بہت اچھا کچھ دیکھنا جیسے میں اکثر ایک دو دوستوں کو بیان کیا کہ جی میں نے آپ کے بارے میں بڑا اچھا خواب دیکھا ہے آپ نے سفید لباس پہنا ہے روشنی نکل گئی یہ اس کی تو ان سے ریلیٹڈ کچھ ہو سکتی ہے آپ یہ سمجھیں وہ ایک انفرمیشن ہے آپ کو دی جا رہی ہے اس کے بارے میں once again آپ کے image building کی بات ہے آپ کا اپنا image بنایا گیا ہے اس کے بارے میں once again اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہے تو بات ٹھیک لیکن ایک انفرمیشن ہے جو آپ کو دی گئی ہے اس کو نہیں دی گئی اس کو ایک انفرمیشن دی جائے گی تو اس کے خواب میں آؤ ہو جائے گی زبردست جزاکاللہ میں ایک مزے کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں ہمارے ایک ماشاءاللہ سپیکر بھی ہیں دوست بھی ہیں دوہزار چودہ میں غالباً انہوں نے خواب دیکھا خواب یہ تھا جی کہ انہوں نے نئی ہونڈا سٹی خریدی گاڑی برینڈ نیو تو اب وہ ظاہر ہے ہمیں بتاتے کسی عام آدمی کو بتاتے ہم کہتے جی اللہ آپ کو نئی گاڑی دے گا انہوں نے ایک سکولر سکھ آپ ڈسکس کیا یہ خود انہوں نے مجھے واقعہ بتایا سکولر نے اس کی تعبیر یہ کی جی کہ انشاءاللہ آپ انقریب نیکسٹ یئر حج کرنے جائیں گے اور انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ کہ برینڈ نیو کار کا مطلب ہے کہ آپ برینڈ نیو انشاءاللہ ہو کر آئیں گے اور کہتا کہ ایسا ہی ہوا کہاں سے میرے پاس پیسے آئے کہاں سے اللہ نے وہ ذریعہ بنایا اور میں حج کر کے آئے یہ وہی بات جو ہم پہلے کر رہے ہیں تعبیر کسی ایسے شخص سے کروانی چاہیے جس کے نظر میں ہونڈا سیٹی کی ویلیو نہ ہو وہاں حج کی ویلیو ہو وہ آپ کو اس نے حج کے ساتھ جوڑ دیا اب میرے جیسا اور آپ جیسا بندہ بیٹھا ہوگا تو وہ کہے گا جناب برینڈ نیو کار آئی کے آئی یا کوئی دنیا بھی مقصد حاصل ہو جائے گا یا آپ کوئی کامیابی کر لیں گے بلکہ کچھ بھی ظاہر ہے ہر شخص جو ہے اس نے اپنے فکر کے بارے میں فوق کہتے ہیں فکری ہرکس بقدر حمت ہر شخص جو ہے اپنی کیپیبلیٹی کے مطابق سوچتا ہے تو جب آپ اسی خواب کو آپ انٹرپیٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی انٹرپیٹیشن اور ہو اور میں کروں گا تو اور ہو اسی لیے جس سے انٹرپیٹیشن کروانی ہے بہت سوچ سمجھ کے کروانی ہے شیخ نائٹ میرز پہ تھوڑی بات کرنے ہوگا لوگ کی بڑی شکایت ہوتی جیسے موزی جانور چھپکلی سام دیکھنا کیا یہ واقعی جادو کی علامات ہیں یا ان کو بھی بس جھٹکتے بندہ اچھا یہ نا جادو کی علامات ہو سکتی ہیں دیکھیں چھپکلی جو ہے اس کے بارے میں تو خیر موبرین کا خیال یہ ہے کہ موسمی بخار ہوتا ہے بلکل سادہ سی بات ہے یہ اس کو جادو کے ساتھ جوڑنا بہت مشکل ہے بلکل ٹھیک لیکن عمومی طور پر جادو کی علامات میں سے یہ علامت ہے کہ آپ کو مختلف جاندار نظر آئے جانداروں کا نظر آنا جادو کی علامات میں سے ہے اور اس میں وہ ضرور ہی نہیں کہ آپ کو سوئے وے نظر آئے آپ کو جاگتے میں بھی چیزیں نظر آ سکتی ہیں اور ایسے جیسے وہ چیز نہیں ہوتی اصل میں ہیولہ ہوتا ہے اور آپ کے کیونکہ جادو جب اثر کرتا ہے تو وہ دو طریقے ہیں ایک طریقہ ہے جنات کے ذریعے سے اثر کرتا ہے جنات مسلط کر دی جاتے ہیں ایک ہے حواس پہ اثر کرتا ہے کہ آپ کو حقیقت کے خلاف نظر آنا شروع جاتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ حواس پر تھا تو وہ رسیاں تھیں اور وہ سام نظر آ رہی تھی تو یہ بالکل حواس کے اوپر ڈائریکٹ اثر انداز ہو جاتا ہے تو اسی طرح جب آپ کو حواس کے اوپر اثر انداز ہو گئے تو وہ خواب میں بھی تو کوئی چیز ایسی نظر آ سکتی ہے اور آپ کو جاگتے میں بھی نظر آ سکتی ہے کوئی چیز وہ صرف اور صرف آپ کے جس کو آپ لا شعور کریں کہ کانشنسٹ کہیں جو بھی آپ اس کا نام دیں لیکن اس کے اندر کوئی چیز اثر کرتی ہے تو آپ کے حواس اس طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں یا آپ کو غلط انفرمیشن دینا شروع کر دیتے ہیں لہٰذا جادو کی وجہ سے جاندار یا جانور نظر آ سکتے ہیں یہ علامت ہو سکتی ہے لیکن ہر جاندار خواب میں نظر آنا جادو کی علامت نہیں ہوتا اس کے لیے معبرین نے کٹیگریز بنائی ہوئی ہیں کہ اس طرح کا جانور تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے تو آپ نے خاص طور پر چپکلی کی بات کی تو اس کے بارے میں تو موسمی بخار عام طور پر ہوتا ہے جس کو زیادہ چپکلی نظر آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بخار میں ابتلا رہا ہے یا رہے گا ماضی کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے مستقبل کے ساتھ بھی تعلق ہو سکتا ہے شیر پیچھے لگا ہے اس کو کھانے کی کوشش کر رہا ہے وہ بندہ بھاگ رہا ہے یہ تو خوف ہوتے ہیں یہ تو بالکل اسی طرح کے ہیں آپ کے جو زندگی کے خوف ہیں وہ کبھی آپ کو شیر بن کے نظر آئیں گے عام طور پر آپ کو چھوٹے چھوٹے جانور مثلا بکری آپ کے بیچھے لگ گئی ہے اب دیکھیں بکری عام طور پر کوئی خونخار جانور نہیں ہے درندہ نہیں ہے لیکن آپ کو خواب کے اندر اس قدر خوفناک لگتی ہے کہ بھینس بیچھے لگ دی ہے اور بکری بیچھے لگ دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے خدشات ہوتے ہیں زندگی کے جو آپ کو بڑے آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں آپ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں اور بڑے ہو کے آپ کو خواب بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ ان ساری چیزوں کو جب اس کے ساتھ ریلیٹ کر دیں گے اپنے ذکر اذکار اپنا جو رات کو سوتے وقت آپ خود تجربہ کر لیں آپ رات کو دعائیں پڑھ کے نہ سویں آپ آیت الگرسی پڑھ کے نہ سویں آپ ذکر اذکار کیے بغیر سو جائیں تو عام طور پہ آپ کو رات کو کوئی نہ کوئی ڈراؤنر خواب آ جائے گی صحیح بات تو خود آپ نے محول کرنا ہے کہ آپ نے خواب کس طرح کرنے گا زبردست زبردست بہت بہترین بات آپ نے کی اچھا ایک بڑا انٹریسٹنگ جو ہے نا وہ آپ کہلیں کونسپٹ کہلیں یا ایک ویو تھیوری ہے بیسیکلی وہ یہ ہے جی کہ پیرلل یونیورس کی جو تھیوری ہے کہ ہمارے علاوہ بھی اور دنیائیں ہیں اور وہاں بھی ہم جیسے ہی لوگ ہیں یا ہم بھی ہو سکتے ہیں ہمارا ڈوپل گینگلر اسے ڈوپل گینگلر کہتے ہیں کہ ہماری ہی طرح کا بندہ ہے وہ ہمارا ایک اور روپ ہے تو وہ ہی کہتے ہیں کہ جی خواب جو آپ دیکھتے ہیں یہ اصل میں جب دونوں دنیاوں کی فریکونسی میچ ہو جاتی ہے تو آپ اپنے آپ کا وہ والا ورجن جو اس یونیورس میں ہے یا اس دنیا میں ہے اس کو دیکھ رہے ہیں حرکات و سکنات کرتے ہوئے وہ اڑ رہا ہے مثال کے طور پر آپ اڑتے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو تو وہ آپ نہیں اڑے اصل میں وہ اس دنیا میں شاید اڑنا بہت آسان ہے مطلب ایک یہ تھوڑی سی لگتا ہے کہ عجیب بات ہے میں نے کہا آپ کی روح جو ہے وہ اس دنیا میں جا چکی ہے وہاں جا کے دیکھ چکی ہے روح نہیں کہتے وہ کہتے ہیں کہ اصل میں آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں دوسری دنیا سے پیرلل ہرث جیسے یہ ہرث ہے اس کے علاوہ پیرلل ہرث تو ہی لیکن کنیکٹ کیسے ہو گئے وہ فریکوینٹی کنیکٹیوٹی وہ کہتے ہیں جی کہ فریکوینٹسی کے تھوڑ آپ کی برین کی ایک فریکوینٹسی ہے وہ میچ ہو گئی وہ میچ ہو گئی جیسے ریڈیو چینل ہے وہ آپ فریکوینٹسی جب دونڈ لیتے ہیں تو ریڈیو چینل چلتا ہے اس طرح آپ دونوں کی ویوز یا فریکوینٹسی میچ ہو گئی ہیں تو اب آپ کو اس کا نظر آرہا ہو سکتا ہے اس کو آپ کا یہاں کا دنیا کے جو وہ ہیں نظر آرہا ہو پورا اس میں برحال اس تھیوری کو اگر آپ ایز ای تھیوری دیکھیں تو بہت سارے لوپ ہولز آپ کو ڈسکس کیے جا سکتے ہیں لیکن اس کو ہم اوور آل دیکھتے ہیں کہ اس کا الگ دنیا کا جو تصور ہے جی تو کیا ہمارے جو علمی ذخیرہ ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے اچھا ایک تو اس کو دو میں سمجھتا ہوں دو حوالوں سے اس کو دیکھنا چاہیے ایک تو جو پلیٹو کی ورڈ آف آئیڈیاز ہے اس نے جو عالم امثال جس کو ہم کہتے ہیں اس نے کہا کہ بالکل تصورات کی دنیا ہے یہ جو مادی دنیا ہے یہ اس کا سایا ہے اور وہ اصل دنیا اور ہے صحیح اور جو کچھ یہاں وقوع پذیر ہو رہا ہے یہ پہلے وہاں پہ وہ وقوع پذیر ہوتا ہے اور پھر یہاں وقوع پذیر ہوتا ہے لہذا اس نے اس کو ریلیٹ کرنے کے لئے بہت سارے اس نے مثالیں بھی دی ہیں اس نے حتیٰ کہ یہ تک بھی کہا ہے کہ ایسا آدمی مجھے ملا جس کو اپنے سے ماں قبل کے آدمیوں سے ملاقات ہو چکی تھی یا ماں بعد کے لوگوں سے ملاقات ہو چکی تھی اس طرح کی باتیں تو اصل میں اس کی جو پوری تھیوری ہے یعنی پورا جو اس کا نظام فکر آپ کہہ لیں جی پلیٹو کا وہ گھومتا ہے ورڈ آف آئیڈیاز دنیا تصورات کے بلکل ٹھیک اب یہ بلکل ایک کانسیپٹ ہے اس کا اس کو آپ غلط بھی کہہ سکتے ہیں صحیح بھی کہہ سکتے ہیں اور سوائے اس کے کانسیپچول میکنگ کے اس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے صحیح صحیح اس نے جتنی دلیلیں دی ہیں عرصتو نہیں اس کے ریبٹ کر دیا ہے اس کو نگیٹ کر دیا ہے صحیح اس کا جہو شاگر تھا لیکن اس طرح کا ایک تصور شاہ ولی اللہ نے بھی دیا ہے اچھا اور شاہ ولی اللہ نے اس کو کہا ہے عالمِ مثال اب یہ یوں کہہ لیجئے وہ عالمِ امثال ہے صحیح اور یہ عالمِ مثال ہے صحیح اس نے کہا تصورات کی دنیا ہے جی مثال کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسی ایک دنیا اچھا یعنی تصور کی دنیا اور مادی دنیا کا فرق نہیں جس طرح کی یہ دنیا ہے اسی طرح کی ایک اور دنیا ہے ریال میں جیسے ریال دنیا یہ ہے اسی طرح ریال دنیا ایک اور ہے یہ شاہ علی اللہ کا کنسپٹ اور شاہ علی اللہ نے یہ کنسپٹ جو ہے وہ سارا کا سارا کتاب و سنت سے آخذ کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خواب ہمیں بتائے اس میں ماضی کے واقعات بھی ہیں مستقبل کے واقعات بھی ہیں بہت ساری جو آپ وارننگز کی بات کر رہے ہیں کہ واقعہ ہونے والا ہے پہلے ہی آپ کو بتا دیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے خواب آئے آپ نے انٹرپٹ کیا اہد کے شہدہ کے بارے میں پہلے بتا دیا گیا غزوہ بذر کی فتح پہلے بتا دی گئی مختلف چیزیں یعنی گائے زبا ہوتی آپ نے خواب میں دیکھی آپ نے کہا یہ اہد کے شہدہ ہیں مجھے پہلے بتا دیا گیا تھا یعنی اس طرح کی چیزیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اپنی حیاتِ طیبہ کے دوران خواب دیکھے ان کی تعبیر بھی دیکھی اچھا اسی طرح جو عمرے والا خواب ہے جو اس کا تعلق قرآن کے ساتھ بھی ہے شاہ ولی اللہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی روح پاک ہوتی ہے ان کی روح کی پاکیزگی پر منحصر ہے کہ ان کا اس عالم مثال سے رابطہ ہو جاتا ہے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کنیکٹیوٹی وہ جو کہتے ہیں تھیری بناتے ہیں تو فریکوینسی کی وجہ کیا ہے ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے شاہ ولی اللہ وجہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ روح کی پاکیزگی کا تعلق جتنی آپ کی روح پاک ہوگی اتنا زیادہ آپ کا عالم مثال سے رابطہ ہونے کا امکان ہوگا لہٰذا جو جتنے زیادہ پاکیزہ روح والے لوگ ہیں ان کو عالم مثال سے وہ چیزیں جو بعد میں وقوع پذیر ہونی ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے لہٰذا ان کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے وہ اس کا ثبوت بالکل بحرم موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے یوں آگے ہاتھ کیا پھر آپ نے واپس کر لیا اب یہ جو اسی طرح ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹے پھر آپ آسیدھے ہو گئے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے تو کبھی نہیں کیا جب آپ نے ہاتھ آگے کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ نماز کے دوران مجھے جنت دکھائی گئی تو میں جنت میں انگور کا ایک خوشہ تھا میرے سامنے میں وہ توڑنے لگا تھا جب آپ پیچھے کو ہٹے اس کی انٹرپٹیشن آپ نے کہ مجھے دکھایا گیا جہنم اور اس کی حدد کی ویسے میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پاکیزہ روح والے لوگ ہوتے ہیں انبیاء جو ہیں ان کے درجے کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا ان کو تو اس کو کہتے ہیں جاگتے میں وہ جو حدیث جب ہم کہتے ہیں کوئی کہ قرآن نے خواب کے لیے لفظ حدیث بیان کیا نا سورہ یوسف میں تو حدیث کی وجہ سے پھر حدیث نفس بھی حدیث بالوحی بھی یعنی وحی کے اندر آپ کو پتا چل جانا وحی کے ذریعے سے اور اسی طرح جو آپ کو اپنے القا کر دینا کر دیا جانا پھر حدیث فی المنام آپ کو سوئے میں کوئی چیز بتا دیا جانا پھر اسی طرح حدیث اليقضہ یعنی آپ جاگتے ہوئے نا آپ کو کوئی چیز بتا دیا جاتا ہے لیکن جو غیرے انبیاء ہیں ان کو جاگتے میں تو اس طرح کوئی نہیں بتا سکتا یا اس طرح بتایا نہیں جاتا لیکن خواب کے اندر ان کو دکھایا جا سکتا ہے اور وہ جو عالم مثال کا کونسپٹ شاہ علی اللہ نے دیا ہے وہ دوسری دنیا کا وہ انہی ساری مثالوں سے لے کے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے لہٰذا بعض وقت جو آپ ابھی پوچھ رہے تھے کہ جسی فوت شدہ کے ساتھ ملاقات ہوتی تھے کیا اسی سے ہوتی ہے ملاقات بلکل ہو سکتا ہے کہ اس سے ملاقات ہوئی وہ اس دنیا میں گئی ہو اور وہاں سے ملاقات کر کے آئی ہو یہ ساری چیزیں اسی طرح سے احادیث سے جو ثابت ہوتا ہے کہ اس کی possibility موجود ہے اسی لئے شاہ علی اللہ نے ایک پوری الگ دنیا کا تصور دیا ہے اور اس کا نام آلوے مثال بتایا ہے سبحان اللہ ایک شیخ کوٹ ہے ابن عباس کا مولانا مدودی لاتے ہیں اپنی تفہیم القرآن میں لیکن یہ کہ کافی علماء کہتے ہیں وہ من گھڑتا ہے اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے وہ سورہ طلاق کی آیت نمبر بارہ ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے سات آسمان بنائے اور اس کے مثل زمینیں بنائیں اور تمام جگہ اللہ کا عمر جو ہے وہ نازل ہوتا ہے تو اس میں ایک وہ کوٹ لاتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے علاوہ اور دنیایں بھی ہیں تمہاری طرح ایک آدم بھی ہیں نو بھی ہیں موسیٰ بھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک تو کوٹ ٹھیک ہے لیکن بہت سے علماء اس کو من گھڑت بھی کہتے ہیں تو آپ نے کبھی آپ کا کیا ویو ہے اس کوٹ کو دیکھیں جب قرآن نے کہہ دیا سات آسمان اور سات زمینیں تو ہم کون ہوتے ہیں ہم یہ کہیں کہ نہیں ہیں ہیں تو صحیح لیکن وہ کیسے ہیں کیا اسی کی ڈیٹو کاپی ہیں یا ایک نئی دنیا ہے اس دنیا کے علاوہ چھے دنیا اور ہو سکتی ہیں اس زمین کے علاوہ چھے اور جگہوں پر آبادی ہو سکتی ہیں لیکن یہ کہنا کہ اسی طرح کی ایک کاپی کسی اور جگہ تو یہ تو بالکل باطل سی بات لگتی ہے کہ اس کا کوئی معنویت کوئی نہیں کوئی مقصدیت نہیں اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہ کائنات باطل پیدا نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح کی ایک دنیا اور ہو اسی طرح کا ایک محمد علی اور حماد جیسے یہاں پاڈکاست کر رہے ہیں تو وہ وہاں پہ کر رہے ہوں تو یہ بالکل فضول سی بات اس طرح کی فضول بات اس کائنات میں اللہ کی کریشن میں پوسیبل نہیں ہے لیکن سات زمینوں کا تصور ہے تو اس کا مطلب ہے سات زمینیں اگر ہیں یقیناً ہیں اس کی انٹرپٹیشن کیا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی اس کے بارے میں تفصیل نہیں بتائی جیسے لوگ کہتے ہیں مریخ کے اندر مریخ کے اوپر آبادی ہو سکتی اسی طرح کوئی اور سیارہ کوئی اور ایسی جگہ ہو سکتی ہے کہ جو زمین کے علاوہ اور کسی گلیکس کی اوپر بھی زندگی ہو جو ابھی ایکسپلور نہیں ہوئی اور کل کلان ایکسپلور ہو جائے اور وہاں پتا چلے کہ اس کے علاوہ چھے اور جگہ پہ بھی ہے لیکن ایک بات جو قرآن سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ وہ جو دنیایں اگر ہیں اگر زمینوں سے مراد چھے اور دنیا ہیں تو بھی وہاں بھی جو رسالت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثابت ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے تمام جہانوں کے لئے آپ تو اسی طرح پھر اگر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سب چیزوں کا خلاسہ بتایا مسلم شریف کے حدیث سے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا مجھے ساری مخلوق کا نبی بنا کے بھی جا گیا تو اگر وہ سات دنیایں ہیں زمین کے علاوہ چھے اور ہیں تو وہاں بھی رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ ایک سوال اور شئے اس پہ رہنمائی فرما دیں کہ کیا اللہ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آتا ہے ظاہر ہے لیکن وہ بھی میں نے سنائے کہ وہ صحابہ کے لئے تو بہت کلیر کرتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے لیکن چونکہ ہم نے تو نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریال میں ہم تو صرف میچ کر سکتے ہیں ان کی ڈسکرشن تو اللہ کو کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ اللہ کو بھی میں نے خواب میں دیکھا ہے میری ملاقاتو یا اللہ نے مجھے کچھ حکم دیا ہے جو پھر آگے لوگوں کو کہتے ہیں اس میں کتنی حقیقت دیکھیں بلکل ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نظر آنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے ایک بات اور دوسری بات جو کچھ خواب میں نظر آئے وہ اللہ تعالیٰ ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے کلیر کٹ حکم دے دیا اس کو آنکھیں پا نہیں سکتی ہماری دنیا میں ہماری آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں لہٰذا اللہ کو یعنی خواب میں آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں یہ بلکل ایک فالس آپ کے انٹرپٹیشن ہوگی اگر آپ کہیں کہ فلان شخصیت پرسونیفائی کر کے آپ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ تھا یہ بلکل غلط ہے اللہ کی تجسیم نہ کی جا سکتی ہے نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کسی جسم میں محدود کر کے دیکھا جا سکتی ہے لہٰذا آپ اگر خواب میں کوئی ایسی چیز نظر آئی ہے تو اب وہ جو انٹرپٹیشن ہم کر رہے تھے کہ ایک خواب اس طرح کا اور ایک خواب اس طرح کا تو رویہ سالحہ ہوں گے تو کہیں بھی اللہ کی تجسیم نظر نہیں آ سکتی یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کیونکہ بنیاد قرآن ہے خواب نہیں بنیاد تو قرآن نے جب یہ بات کہہ دی تو ہم خواب کو قرآن کے مطابق انٹرپٹیٹ کریں گے نہ کہ قرآن کو خواب کے مطابق لہذا خواب میں کسی شخص کو اللہ تعالیٰ جسمانی طور پر نظر آ بھی جائے تو اس کا مطلب ہے اس نے غلط دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بتایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے جو شخص کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی آنکھوں کے ساتھ اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہے وہ تو نبی ہیں ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ میراج پہ تشریف لے گئے دیکھا نہیں دیکھا یہ ایک الگ بحث ہے لیکن عام شخص جب تجسیم اللہ کی دیکھے اس کو ایک پرسن کی حیثیت سے دیکھے تو وہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا البتہ خواب میں اس طرح ہو سکتا ہے آپ کو کوئی آواز آئے آپ لوگوں کو کوئی نئی چیز تو نہیں بتا سکتے ہیں شریعت تو کلیر کٹ ہے یہی میں کہہ رہا ہوں یہ تو میں نے پہلے بات کر دی کہ خواب کا تعلق کسی دوسرے سے ہے ہی نہیں خواب کا تعلق میرے اپنے سے وہ میرے اپنے سے تعلق ہے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم مجھے خواب میں دیا بھی تو میرے لئے ہے وہی تھوڑی اب آنی ہے وہی کا سلسلہ بند ہو گیا لہٰذا وہ جو بشرا ہے یا جو مبشرات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وحی کا سلسلہ بند ہو گیا نبوت ختم ہو گئی رسالت منقطع ہو گئی لیکن مبشرات باقی ہیں تو مبشرات یہی ہیں کہ کس شخص کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہو جائے اور آپ کسی طرف وہ اس میں آپ کے لئے رہنمائی ہے وہ کوئی کلیکٹیو وزڈم نہیں آپ کو مل گئی کہ آپ ساری دنیا کے پر امپلیمنٹ کر دیں کہ اب جو مجھے خواب آگئے خواب تو حضرت یہ تو بالکل حدیث نفس ہو سکتا ہے آپ شخص آپ کی اپنی ایک ایک ایکسپیرینس ہو سکتا ہے اس ایکسپیرینس کا تعلق آپ کے ساتھ ہے اگر وہ سچا اور بالکل ٹھیک خواب بھی ہو تو اس کا تعلق نہ شریعت میں تبدیلی کے ساتھ ہے نہ دوسروں کے ذابطے کے ساتھ ہے اس کا تعلق آپ کے اپنے ساتھ ہو سکتا ہے اور وہ بھی اس وقت تک جب تک وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو اور وہ جو بنیادی مبادیات دین ہیں ان کے خلاف نہ ہو بلکل ٹھیک سر اشیخ کچھ لوگوں کو خواب بہت ہی سچے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اتنے ریگولر ہوتے ہیں وہ کہ وہ سچ ہی ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کی روپ آکیزہ ہو سکتا ہے روپ آکیزہ بھی ہو ویسے بھی جب ہم قرآن میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام سے جو خواب پوچھا گیا تھا وہ ایسے شخص نے پوچھا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کسی کو دکھا دے اور کسی کو بھی دکھایا جا سکتا لیکن بالعموم جو اہل ایمان کے ساتھ جب ہم اس کو مطالق کرتے ہیں ببشرات کے ریفرنس سے تو اس کا تعلق روح کی پاکیزگی کے ساتھ ہی ہے اس کے علاوہ نہیں ایک بس آخری سوال شیخ سلیپ پرائلسز کے اوپر بہت سے لوگ کہتے ہیں بلکہ ریسنٹلی میں بھی اپنی پرسنل بات بتا دیتا ہوں مجھے بھی یہ ہوا کہ آپ نہ بلکل سٹن ہو جاتے ہیں اپنی نیند میں ہاف اویک ہوتے ہیں ہاف سلیپ ہوتے ہیں اور آپ انگلی ہلانے کوشش کرتے ہیں وہ نہیں ہل رہی ہوتی موو کرنے کوشش کرتے ہیں میرے ساتھ شیخ بڑا عجیب واقعہ ہوا میں اکیلا تھا گھر میں اس دن اور سو رہا تھا اسکار وغیرہ نہیں کر سکا بس اچانک ہی مجھے نیند آگی تو میری عادت ہے کہ سونے سے پہلے کوئی لیکچر وغیرہ لگا لیتا ہوں وہ سنتے سنتے پھر میں سو جاتا ہوں تو انٹریسٹنگلی میں نے جو لیکچر لگایا تھا شیخ وہ تھا عبراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کے اوپر اور اس میں وہ جو عالم تھے وہ واقعہ بیان کر رہے تھے عبراہیم علیہ السلام کا پورا تو میں سن بھی رہا تھا تھوڑا سا سلیپ بھی تھا نیند میں بھی تھا اور تھوڑا تھوڑا ویک بھی تھا اور مجھے اچھی طرح شیخ یاد ہے کہ جیسے یہ واقعہ آیا کہ عبراہیم علیہ السلام جہاں رمی ہم کرتے ہیں وہ پورا ایک واقعہ ہے شیطان جب آیا ان کے سامنے جیسے وہ والا واقعہ آیا تو میں بالکل سٹیل ہو گیا میرا موہ اس طرف تھا مجھے ایسے لگا پیچھے سے نہ کسی نے بس مجھے اس طرح سے وہاں پہ بت بنا دیا میں خوف میں شیخ انگلی ہلانے کی کوشش کی بہت کوشش کی میں کسی طرح اٹھوں لیکن ایک بوجھ اور ایک وہ عجیب سی کیفیت اس کو سلیپ پریلیسز بھی سائنس بھی اس کے بارے میں کچھ بات کرتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ آئرن کی ڈیفیشنسی ہے کیلسیم کی ڈیفیشنسی ہے یہ ایک سائن ہے کہ آپ کی باڈی میں کوئی ڈیفیشنسی ہے لیکن ایک ویو میں نے یہ بھی سنے کہ ایک خاص شیطان ہوتا ہے جو بوجھ ڈال دیتا ہے ایسی کوئی بات ہے جی بلکل ایسا ہے شیطان بوجھ ڈال دیتا ہے یہ جو عرف عام میں تو ہم یہی کہتے ہیں وزن پڑنا بوجھ ڈلنا بس بوجھ کون ڈالتا ہے یہ نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ یہ شیطانی حرکت ہے انسان کو کسی بھی وقت آپ کے اوپر آپ بلکل صحیح اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں لیکن آپ ہلنے جلنے کے قابل نہیں ہیں یہ شیطانی حرکت ہو سکتی ہے اور جو پہلی شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ روح جب نکلتی ہے اگر نیند کے دوران روح نکل جاتی ہے جو کہ لگتا ہی ہوئی ہے تو نکل جاتی ہے پھر واپس آتی ہے تو یہ کوئی ایک درمیانی کیفیت ہو سکتی ہے کہ روح پوری نکلی نہیں اور پوری انٹر نہیں ہوئی اس کیفیت میں آپ نیند اور بیداری کے درمیان میں ہوتے ہیں تو آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہلنے کی لیکن وہ پوری طرح سے کیوں کہہ لیں کہ آپ کی انرجی آپ کے اندر نہیں ہوتی یعنی آپ اس کی یہ انٹرپیٹیشن بھی کر سکتے ہیں لہٰذا اس کی سینٹیفک انٹرپیٹیشن اور میڈیکل انٹرپیٹیشن اور روحانی انٹرپیٹیشن یہ بیعک وقت صحیح ہو سکتی ہے یہ تینوں صحیح ہو سکتی ہے کہ یہ بلکل یہ ساری باتیں بیعک وقت بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ روحانی طور پر آپ کوئی چیز محسوس کر رہے ہیں تو وہ جسمانی اور مادی طور پر بھی ایگزسٹ کر رہی ہو یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں بلکل ٹھیک اسی طرح اگر کوئی شیطانی حرکت ہو اور شیطان آپ کو کوئی ڈیمیج کر دے یا کوئی ایسی کیفیت میں مطلع کر دے اور وہ جسمانی بھی ہو وہ میڈیکل سے بھی تعلق رکھتی ہو تو یہ بلکل پاسیبل ہے جن یہاں پہ آیا یہاں ٹانگ مار کے چلا جائے یہ اگر ٹوٹ گیا ہے ٹیبل ٹوٹ جائے تو ٹیبل ٹوٹی ہے یہ ایک فیزیکل مسئلہ بھی تو ہے لیکن یہ روحانی طور پر اس کو جن نے کیا ہے کس نے کیا ہے یہ ایک اور بات وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو یا نفسیاتی ہو اس کی ایک فیزیکل انٹرپٹیشن بھی بہرحال درست ہے اسی وقت اس لیے یہ بیق وقت ساری باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں ایک انٹریسٹنگ بات میں بتانا بھول گیا شیخ سٹیجز آف سلیپ ہم پڑھتے ہیں سائیکالوجی میں اس میں جو سٹیج فائیو ہے اس کو آری ایم سلیپ کہتے ہیں ریپیڈ آئی موومنٹ سلیپ اور وہ اتنی حران کن بات ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو آپ کی آئی بہت ریپیڈلی موو کر رہی ہوتی ایون دو وہ بند ہے اور اس کی موومنٹ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس ٹائم پہ برین بلکل ایسے ایکٹیو ہوتا ہے جیسے کہ آپ جاگے ہیں تو یہ وہی جو آپ نے بات بتائی کہ کنیکشن ایک اور دنیا کے ساتھ وہ تو اس بات سے بھی دیکھئے جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے جس لاسٹ کچھ باتیں شیخ کہ پروٹیکشن کے حوالے سے آپ نے گانا کہ ویسے بھی ہمیں پروٹیکشن کرنی چاہیے تو خوابوں کی دنیا الٹی میٹلی ہے تو خوابوں کی ہی دنیا اور مجھے آپ کی باتوں سے یہی محسوس ہوا ہے کہ پرسنلی آپ کو تو کچھ سائن مل سکتا ہے اور یہ کہ بہت دیکھ کے آپ اس کو شیئر کریں کسی کے ساتھ ورنہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد طلب کریں پروٹیکشن کریں اپنی اور خواب الٹی میٹلی خواب ہیں حقیقت کی دنیا میں آئیں ایکشن لیں ایکشن لینے والے بنیں تو پروٹیکشن کے حوالے سے شیخ چند ایک باتیں جو ہے لاسٹ لی آپ کر دیجئے کہ کیا کیا جائے دیکھیں ایک تو جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے پانچ وقت کی نماز یہ ایک بڑا پروٹیکشن کا نظام ہے یہ ہے ہی پروٹیکشن کے لیے اور اس کو پانچ مختلف اوقات میں رکھا گیا ہے اسی لیے ہے کہ آدمی کا ایک وقت میں جو حالات ہو رہے ہوتے ہیں وہ دوسرے وقت میں اور اس کی بڑی کلیر کارٹ انٹرپٹیشن حدیث میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحت ریخون تحت ریخون کہ تم جل رہے ہوتے ہو جل رہے ہوتے ہو یعنی کس میں جل رہے ہوتے ہیں ہم گناہوں کی بٹی میں جل رہے ہوتے ہیں آلودگیوں میں جل رہے ہوتے ہیں مختلف حتی اذا صلیتم الفجر تم نماز فجر پڑتے ہو غسلت دھاب اس کو دھوڑالتی ہے سبحان اللہ ثم تحت ریخون تحت ریخون پھر تم وہی کام کرتے ہو پھر جل رہے ہوتے ہو حتی اذا صلیتم الزہر زہر کی نماز پڑتے ہو غسلت دھاب کو کر دیتی ہے ٹھیک کر دیتی تو یہ گویا ایک پیوریفکیشن اسی طرح آپ نے پانچوں نمازوں کا ذکر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو جوامی القلم عطا فرمایا گیا تھا آپ مختصر الفاظ میں بہت بڑی بات فرما دیتے تھے تو اس میں دس دفعہ تحت ریخون تحت ریخون کا لفظ آیا ہے اور یعنی اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کریں پھر آپ نے جب عشاء کی بات فرمائی کہ حتی ادھا صلیتم العشاء غسلتا اس کو دھوڑال دی تو اس کے بعد آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم سو جاتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیوریفائی ہو کے سویں زبردست اور اپنے آپ کو پاک صاف کر کے سویں ثمت نامون اور پھر ساتھ فرمایا کہ فلا تکتا بولکم پھر کوئی چیز نہیں لکھی جاتی کوئی چیز نہیں لکھی جاتی حتی تستیقیدون جب تک کہ تم جاگ نہ جاؤ بیداری تک پھر کچھ نہیں رکھا جاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم عشاء پڑھ کے سوئے نہیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں تحت ریکن تحت ریکن کر رہے ہیں پھر ہم اسی طرح اپنے زبان سے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو گناہوں میں علودہ کر رہے ہیں علودگی میں سویں گے تو برے خواب آئیں گے پیوریفائی ہو کے سویں گے یہ پروٹیکشن میں سب سے بڑی پروٹیکشن تو یہ ہے کہ آپ پانچ وقت نماز پڑھیں اسی لیے جو یہ جو نماز ہے وطر کی یہ عشاء کی نماز نہیں ہے وطر کی نماز عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے یہ رات کی آخری نماز ہے ملکل ٹھیک اور اگر آپ نے فجر کے وقت اٹھنا ہے اور عشاء کے فوراً بعد سونا ہے فجر کے وقت اٹھنا ہے فجر سے پہلے اٹھنا ہے تو آپ اس وقت پڑھیں اور اگر آپ نے نہیں اٹھنا تو پھر آپ وطر پڑھ سکتے ہیں ساتھ اگر آپ نے فوری بعد سونا ہے اگر نہیں سونا تو اس کو عشاء کے ساتھ نہ پڑھیں اس کو سونے سے پہلے پڑھیں بھلے اگر آپ سات بجے آج کل ہو جاتی ہے نماز تو آپ نے اگر بارہ بجے سونا ہے گیارہ بجے سونا ہے تو وطر آپ عشاء کے ساتھ نہ پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ سونے سے پہلے وطر پڑھنا نہ بھولنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے فجر کے وقت اٹھ کے فجر سے پہلے تحجد وغیرہ نہیں پڑھنی تو سوتے وقت کم از کم وطر پڑھ لیں پیوری فائی ہو کے سوئیں تو یہ سب سے بڑی پروٹیکشن تو یہ ہے پھر اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں سونے جاگنے کی دعائیں موقع بموقع دعائیں صبح و شام کے اذکار یہ پروٹیکشن ہے پھر یہ کہ جو قرآن کے مختلف حصے ہیں ان کی اپنی ایک تاثیر ہے تو ایک دم جو میں یہ سمجھتا ہوں حدیث کی روشنی میں ہر شخص کو کرتے رہنا چاہیے وہ میں بتایا کرتا ہوں وہ چھے چیزیں ہیں سورہ فاتحہ آیت القرصی اور چار قل یہ جو چھے چیزیں ہیں ان کو چھے دفعہ پڑھیں چھے دفعہ دن میں دم کریں پانچ نمازوں کے ساتھ اور چھٹی دفعہ سوتے وقت اور ان میں سے جو تین اوقات ہیں اس میں تین تین دفعہ پڑھیں فجر مغرب اور سوتے وقت یہ تین تین دفعہ پڑھیں اور اپنے آپ کو اس کے بعد دعا کی طرح ہاتھ بنائیں اپنے پورے جسم پہ پھیر لیں آپ اللہ کی حفاظت میں آگئیں باقی نمازوں کے ساتھ ایک ایک دفعہ پڑھیں اور یوں پھوک ماریں اپنے اوپر سارے جسم پہ پھیر لیں اور تیہ کر لیں آپ سمجھ لیں کہ آپ اللہ کی حفاظت میں آگئیں یہ اتنے بڑی شیلڈ ہے کہ ابتدا میں جب آپ شروع کریں گے تو یہ بلکل جیسے دیوار گیلی ہوتی ہے تو کمزور ہوتی ہے تو یہ بھی کمزور ہوگی ہو سکتا ہے کہ آپ نے شروع کیا بھی ہو پھر بھی شیطان کوئی ایسا حرکت کر جائے کہ آپ پیوانا اس سے متحصر ہو جائیں لیکن جیسے جیسے دیوار جیسے خوشک ہوتی تو پکی ہو جاتی پختہ آپ اس کو معمول بنائیں معمول بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ نے دو نمازیں ایک اٹھی بھی پڑھ نہیں ہے سفر وغیرہ میں تو دو دفعہ دم کریں اگر آپ اس طرح سے معمول بنائیں گے گیپ نہ دیں تو پھر دو تین افتے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مضبوط شیلڈ آپ کے اردگلد قائم کر دے گا کہ کوئی بھی چیز آئے گی ٹکرا کے پیچھے چلی جائے گی آپ کو محفوظ محسوس ہوگا کہ آپ اللہ کے ہاتھوں میں محفوظ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کر لیا ہے اور آپ کے اردگلد ایک شیلڈ ایک پروٹیکشن بن گئی تو اس طرح کی چیزیں قرآن خود پروٹیکشن ہے اللہ تعالیٰ نے جب کہ ہی شیطان نے بات کی کہ میں ترے بندوں کو گمراہ کروں گا میں تکلیف پہنچا ہوں گا میں یہ کروں گا ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے بندوں پر تیرے جادو نہیں چلے گا تو ہم بس اللہ کے بندے بن جائیں تو سارے معاملات خوابوں کے بھی ٹھیک ہو جائیں گے حقیقت کے بھی ٹھیک ہو جائیں گے کیا بات ہے جزاک اللہ شیخ بہت ہی میرے بھی علم میں اضافہ ہوا اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے آپ کی زندگی میں برکت دے آپ آتے رہیں ہمیں محبت ہے اللہ کے لئے آپ سے اور آپ مرشہ اللہ بہت ہمیں ٹائم دیتے ہیں مجھے امید ہے بہت فائدہ ہوگا لوگوں کو اس سے انشاءاللہ آپ کو بلاتے رہیں گے جزاک اللہ خیر والسلام علیکم وعلیق السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ